بسم اللہ الرحمن الرحیم نام کا پہلا حرف بی کی شخصیت، آدات، رویہ اور مزاج ایسا ہوگا اسلام علیکم ناظرین بی سے شروع ہونے والے نام کی شخصیت بتانے سے پہلے ہم مختصر بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم مختلف روحانی مسائل کے حل کے لیے مزائب، دعا اور تاویزات کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو ہمارے چینل بلیک میجک پروٹیکشن کمیونٹی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روحانی مسائل کے حل کی نئی اور پرانی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں یا کسی بھی قسم کے روحانی مسائل کے حل کے لیے ویڈیو کی دسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی درد تو ناظرین آج کے اس دور میں ہمارے معاشرے میں موجود ایسے افراد جن کا نام بھی سے شروع ہوتا ہے وہ بہت خودمختار ہوتے ہیں جس چیز کو پانے کی خواہش کرتے ہیں جنور کی حد تک کرتے ہیں بہت آزاد خیال ہوتے ہیں کسی کے دباؤ میں آ کر کوئی کام نہیں کرتے بلکہ اپنی سوت سے کام کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں مزاج کے اعتبار سے یہ قدر سنگل بھی ہوتے ہیں اور کہیں کہیں رحمدلی کی جھلک بھی ان کی شخصیت میں نظر آتی ہے ان کا کسی چیز کو پانے کا جنون انہیں ایک نہ ایک دن منفل تک پوچھا ہی دیتا ہے بین آموال افراد کا جنون انہیں شہرت تو دلا دیتا ہے مگر باعثت شہرت تمام بین آموالوں کا مقدر نہیں ہوتی ان افراد کے چہرے پر زیادہ تر مسکراہت ہی نظر آتی ہے مگر یہ انتہائی چالاک ہوتے ہیں سامنے والے کا چہرہ دیکھ کر ہی اس کا مقصد سمجھ لیتے ہیں ان افراد کے مزاج میں چالاکی تو ہوتی ہے مگر سمجھداری کم ہی دیکھی گئی ہے اسی لیے یہ اپنے ذاتی فائدے کو پانے کی گرز سے کھلن کھلا پلیننگ بھی کرتے ہیں جس سے لوگ ان کی ذات پر تنقید بھی کرتے ہیں مگر لوگوں کی تنقیدی باتوں کو یہ ایک مسکراہت سے ڈال دیتی ہیں یہ افراد اپنی ذات سے جڑی باتیں دوسروں سے کم ہی شیئر کرتے ہیں اور چند مقصود لوگوں کے علاوہ یہ دوسروں کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی جاننے میں بھی خاص دلچسپی نہیں رکھتے یہ افراد جس چیز کو پانے کی ایک بار ڈھان لیں تو اسے پورا کرنے کے لیے سخت محنت کر کے کٹھن سے کٹھن مراحل اور ہر قسم کی دشواریوں کو بھی خوشی خوشی جھیل لیتے ہیں آخر کار اس چیز میں کامیابی پا کر ہی دم لیتے ہیں انہیں باتوں کو گھما کر اچھے الفاظ میں بیان کرنے کا ڈھانگ اچھے سے آتا ہے ان کی گفتگو میں الفاظ کا چناؤ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا شخص انہیں اپنا سب سے بڑا ہمدرد سمجھ لیتا ہے جبکہ حقیقت بعض اوقات اس کے الٹ ہی ہوتی ہے یہ افراد چونکہ رحم دل بھی ہوتے ہیں مگر ان کی رحم دلی زیادہ تر نجلے طبقے کے لیے مقصود ہوتی ہے بڑے عہدے پر فائز ہو بھی جائیں تو رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہی رہتے ہیں ان کی طبیعت میں سنگ دلی اور گھمنٹ کا جو انسل موجود ہے وہ انہیں زندگی میں کئی بار نقصان بھی پہنچا دیتا ہے پیار محبت کے یہ بڑے قائل ہوتے ہیں ان سے اگر کوئی کام نکلوایا جا سکتا ہے تو محبت کا تیر چلا کر ہی کروایا جا سکتا ہے بین عمل یہ افراد بزاتے خود بھی اپنی محبت بھری باتوں سے اپنے مخالفین تک سے کام نکلوا لیتے ہیں جبکہ بعض بی نام والے افراد ایسے بھی ہیں جو بے مقصد زندگی جیتے ہیں زندگی میں اکثر کنفیوز ہی رہتے ہیں اور اسی لیے یہ زندگی میں شہرت تو نہیں پاتے مگر درمیانے طبقے کے لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں اسی لیے انہیں کوئی بھی بڑی آسانی سے بے وکوف بھی بنا لیتا ہے یہ اپنی شخصیت میں موجود جنون کو دبائے رکھتے ہیں اور زیادہ تر وقت سوستی میں ہی گزار دیتے ہیں اسی لیے ان کی پہچان بھی کنے چنے لوگوں تک محدود رہ جاتی ہے تو ناظرین یہ تھا بھی کی شخصیت کے بارے میں مختصر سا اندازہ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے ہم نے آپ کو جو مختصر سی خوبیوں اور خامیوں بیان کی ہیں وہ ہمارے مشاہدے کا حصہ اور ایک کیفہ یعنی اندازہ ہے اور اندازہ ضروری نہیں کہ ہندر پرسنٹ درست ہو اور یہ بھی نہیں کہ ہندر پرسنٹ ہی غلط ہو ناظرین ہمارا مشاہدہ آپ کی شخصیت کے مطابق کتنے پرسنٹ درست ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ